سویرہ فاطمہ اور اس کے والد رانہ عاصف صاحب یہ وہ بچی ہے جس کی آنکھوں میں بتایا جاتا ہے کہ غوث پاک سرکار کا پیڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ان کا نام اللہ عزو جللہ کا نام بھی اس کے آنکھوں میں نظر آتا ہے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پرس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سلام علیکم ناظرین میں ہوں افضال ویڈیو نیوز کے ساتھ اس وقت میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ میں ایک ایسی بچی کے گھر موجود ہوں جس کی آنکھوں میں غوث پاک سرکار کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے یہ بڑے نصیب والے لوگ ہیں جن کی یہ بچی ہے اور ہماری بھی خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگ پہلی دفعہ اور ابھی اس معاملے کا شاید کسی اور چینل یا کسی اور بندوں کو نہیں پتا نہ ان لوگوں نے بتایا ہے لیکن ہمارے لیے واقعی یہ فخر کی بات ہے کہ ہم اس بچی کے گھر موجود ہیں اور ہمارے لیے بڑے عزاز کی بات ہے کہ اس کے والدین نے ہمیں اس چیز کے لیے سپیشلی طور پر بلوایا ہے ہمارے دوستیں سینر صافی آگا علی یہ ان کے ملنے والے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم آج اس گھر میں بیٹھے ہیں ان کے والد صاحب سے بات کرتے ہیں رانا عصف صاحب سے بچی جو کہ سویرہ فاطمہ ہے جس پہ یہ چیزیں مطلب حاضر ہوتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کرتے ہیں رانا عصف صاحب سے بات وہ ہمیں اس کی حقیقت سے بھی واضح کریں گے اور بتائیں گے کہ واقعی اس بات میں کیا کیا سچائی ہے ہر بات جھوٹ نہیں ہوتی ہر بات ایفیکٹ کے ذریعے نہیں کی جا سکتی ہر بات جو ہے وہ غلط بیانی جیسے کہ لوگ کرتے ہیں اکثر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی اس طرح ہو گیا اس طرح تو بعد بھی اسے ایڈیٹنگ میں کیا جاتا ہے یا فیک طور پر اسے بتایا جاتا ہے اس میں جو بھی ہو گا انشاءاللہ وہ حقیقت اور سچائی اس کا پروف یہ ہے کہ اس بچی کو چیک کرنے کے لیے میں نے ابھی بولا کہ میرے سر میں پین تھی کافی پین تھی میں نے ٹیبلیٹ بھی کھائی میں نے مطلب چائے بھی پی لیکن فرق نہیں پڑا ابھی بچی سے میں نے دم کروایا کہ چیک کرنے کے لیے اس بات میں کیا سچائی ہے تو واقعی ہی اس بچی نے مجھے دم کیا اور میرے سر کی در جو ہے وہ ختم ہو گی دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں اس کی فیملی سے اور حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں آپ لوگ بھی ہمارے چینل کے لیے ان لوگوں کے لیے دواگو رہے گا یہ بات سچ ہے یہ کوئی مانے یا نہ مانے میں نے اس پہ تجربہ کیا جی ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہے وہ ننی منی بچی صویرہ فاطمہ اور اس کے والد رانہ عاصف صاحب تو ان سے بات کرتے ہیں اس بچی کے حوالے سے یہ وہ بچی ہے جس کی آنکھوں میں بتایا جاتا ہے کہ غوث پاک سرکار کا پیڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ان کا نام اللہ عزو جللہ کا نام بھی اس کی آنکھوں میں نظر آتا ہے اگر یہ حقیقت ہے تو بڑے فقر کی بات ہے کہ اللہ پاک نے انہیں ایسی اولاد سے نوادہ جس کی آنکھوں میں یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں اب حقیقت تو ہم نہیں جانتے لیکن میں نے اپنے جیسے پہلے بتایا انٹروں میں کہ بھی اس بچی سے میں نے دم کروایا سردرد کے لیے صرف ایک چیک کرنے کے لیے درد تو واقع حقیقت میں تھی لیکن وہ ٹھیک ہوگی اب جو مزید حقیقت ہے اور سچائی ہے وہ ہم سویرہ کے سویرہ فادمہ کے والد سے پوچھتے ہیں وہ ہمیں بتائیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام رانا صاحب صاحب کیا ٹھیک ٹھاک آپ سنائے جی الحمدلہ بڑا شکر ہے اچھا رانا صاحب ہمارا ٹونٹی ٹو ایوز آپ کے پاس آئے سے پہلے آپ نے کسی چینل کو انٹریبیوز یا اس بچی کے بارے میں بتایا نہیں نہیں ہم تو کسی کو بتانے نہیں چاہتے تھے کیوں ویسے ہمیں کسی بات کا کوئی لالچ ہی نہیں ہے ران صاحب یہ تو بڑی فقر کی بات ہے کہ اللہ عز و جلل نے اس بچی پہ اپنی انعائز فرمائی اور یہ بات حقیقت ہے آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے اس کی آنکھوں میں کیا کیا چیز واضح ہوتی دونوں آنکھوں میں دونوں آنکھوں میں مختلف چیزیں آتی ہیں کیا ٹھیک ہے اس میں بیرے بغیرہ آتے ہیں جس میں علم لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور عزور پاک کا روضہ مبارک خانہ کعبہ ٹھیک ہے اللہ کا نام اور محمد لکھا ہوا آتا ہے اس کی آنکھوں میں نظر آپ کو یہ چیزیں واضح کب سے ہونا شروعی یہ تقریباً کوئی ایک سال کی تھی جب ایک سال کی تھی تو آپ نے کسی اپنے پیر سے یا آپ نے کسی عالم سے یا مفتی سے یا کوئی اللہ کے ایسے بندے نیک بندوں سے رابطہ کیا آن جی میں نے رابطہ کیا تھا انہوں نے مجھے بولا کہ آپ نہ یہ چیزیں واضح کرنی چاہیے کیونکہ جو کافر لوگ ہیں وہ سن کر مسلمان ہوتے ہیں اس لیے ہم نے تھوڑا بودا بتایا لیکن پھر ہم خود ہی اس بات سے نہ گریز کرنا شروع کر دی کیوں گریز کیوں کرنا شروع ویسے جو آج کل کہتے ہیں یہ تو ویسے کسی نے بنا لی ہے ویسے ہی کرتے ہیں میرا رین سینڈ بھی ایسا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جب یہ چیز آپ نے لوگوں لوگوں کو بتائی اس میں آپ کے عزیزوں کہا رہے ہیں یا غیر لوگ بھی ہیں نہیں نہیں ہمارے عزیز ہیں پڑے لکھیں آپ ذکران ہیں بچی ہیں ہماری ٹھیک ہے بگایا کچھ سالہ میرا جو باہر کے ملو سعودیے میں رہتا ہے آپ کو پتایا کہ جو لوگ آج لیدہ لیدہ مذہب میں ٹھیک ہے باتیں کرتے ہیں تو جب انہوں نے واضح دیکھا نا اس کو سالگیرہ پہ پھر اس کے آت پہنچ اومنہ شروع کر دیئے سبیلی کیا وہ اہل سنت جماعت میں آگئے وہاں وہ اہل سنت جماعت میں آگئے تھے تو اس کا مطلب ہے اس بچی میں یہ چیزیں حقیقت واضح ہوتی ہے تو اس میں آپ کے پاس کوئی لوگ دم کے لیے جیسے میں نے ابھی آپ سے ریکویسٹ کی اگر اس بچی میں ایسی کچھ چیز ہے تو مجھے دم کرے تو کوئی لوگ بھی یہاں عورتیں مرد یہاں بچے آتے ہیں نہیں ہمیں اتنا تو کسی کو کہتے نہیں ہے کوئی دیکھ لیتے ہیں یہ بہت مجبور ہے پھر کہہ دیتے ہیں چلے کوئی بات نہیں ہے اللہ واسطے کرنا ہے ہم نے کونسا ہم کوئی لالے جائے آپ نے اس کا کوئی حدیعہ مختص نہیں کیا نہیں کوئی مختص نہیں کیا وہ جو جس کو رام آجے وہ مسجد میں ڈال سکتا ہے اچھا جب یہ بچی دم کرتی ہے ہر کسی کو دم کر دیتی کہ بس وہ مقصوص لوگ ہوتے جسے یہ دم کرتی ہے نہیں مقصوص ہی ہوتے ہیں کئی تو بنہ کر کے آتے ہیں ایک دو بار ہم نے دیکھا بھی ہے جن عورتوں نے ویسے ہی بنہ کیا اس نے اس کو دم نہیں کیا اچھا سمیرہ فاطمہ کیا حال ہے بیٹے آپ کے یہ دیکھیں جی اس کی مصومیت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی کو نہیں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو اور ان کے ولیوں کو یاد کرتی ہے تو شاید اس کے مصوم زبان سے نکلے الفاظ جائیں وہ اللہ از وجل اللہ کو شاید پسند ہیں تو اسی وجہ سے اور پھر حقیقت تو یہ کہ اس کے والد بھی یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں بزاغت ہوئی اس کے ماموں جو اہلہ دیر سے وہ بھی سنی ہو گئے جو خانہ کعبہ میں مطلب کام کرتے ہیں اپنی کام کے سلسلے میں گئے ہیں بڑی ان لوگوں کے لئے ہم لوگوں کے لئے فقر کی بات ہے اس دور میں ایسے بچوں کی پتائش ہونا بڑی اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ